اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پرنور چینل آپ کو پرنور چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل پرنور کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو جن کے لفظ کا پہلا نام عرب ایچ ہے یعنی کہ یہ ان کا نام حیثی شروع ہوتا ہے تو ان کے سٹار کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں مرد اور عورتوں کے لیے بارے میں آجام آپ کو اس سٹار کے بارے میں بتائیں ان کا برج جن کے لفظ پہلا ایچ ہے ان کا برج سرطان ہے اور ان کا ستارہ کمر ہے ان کا سٹار کے رنگ ان کا فیادودی ہوتا ہے انسر ان کا بھی ہے جوار ان کا پکراج موتی زمرد و رقیق ہے بہترین شروع کی حضار یاد نکرہ موتی ہے ناموافق ساتھی حمل چدی اور میزان ہے ان کے لیے دن پیر کا بہترین دن ہے اور عدد ان کا دو ہے دوستو آگے ہم آپ کو ان کی شخصیت اور ستار کے بارے میں مزاد کرتی ہیں سرطان افراد اچھے مزاج کی وجہ سے ہر محفل میں دل عزیز بن جاتے ہیں اور انہیں محفلوں میں پسندیدگی کی نظرمیت سے دیکھا جاتا ہے وہ لطیفے سنا سنا کر لوگوں کو خوب ہنساتے ہیں ان کی بانتے اور انداز گفتو اتنا دل شخص ہوتا ہے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اپنے اس لزوک اور ذرافت کی وجہ سے وہ محفل لوٹ لیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انہیں اس طرح تفریح حاصل ہوتی ہے اس چیز کی خواہش انہیں محفلوں میں لے آتی ہے لوگ ان کی جانب کو متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی باتوں کو مدو متو فرموش نہیں کر پاتے سرطان افراد اپنا حفظہ مضبوط رکھتے ہیں وہ کسی بات کو سن دیں تو وہ بولتے نہیں اس لیے وہ بے شمار لطیفہ یاد کر لیتے ہیں تاکہ انہیں محفلوں بھی سنائیں اور محفلوں میں موجود لوگوں کو انسانس آ کر لوٹ پور کر لیں وہ محفلوں کو ذرافران بنانے کا فان بھی رکھتے ہیں وہ بہت دلکش انداز میں باتیں کرتے ہیں اس طرح سرطان افتاد چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی جانب زیادت سے زیادہ متوجہ ہوں اور انہیں پسندی دانتروں سے دیکھیں اور ان کی اس ذرافت کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کچھ مزید سرطان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رحم دل اور ہمدرد ہوتے ہیں سرطان افراد کی فطرت میں شامل ہے کہ کسی شخصوں کو مصیبت میں دیکھ کر پرشانی محسوس کرتے ہیں اور ان کے دل میں رحم اور ہمدردی کے شدید جس بات پیدا ہوتے ہیں جو انہیں ان کی مدد کرنے پر اکساتے ہیں وہ اپنے اہل خانہ پر ضرورت کے مطابق رپیہ خرچ کرنے کے بعد باقی رپیہ پریشان اور ضرورت مندوں میں لوگوں میں خرچ کر دیتی ہیں ان کا ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا انداز کچھ منفردی حصیت کامل ہے وہ کسی کے ذریعے ان کی مدد نہیں کرتے بلکہ خود فوراں اس کی مدد کرتے ہیں اس طرح ان کے ہم دردانہ جذبوں کی تسکیل ہوتی ہے ان کی پسندید اغیزہ سرطان افراد کے لیے اپنی تندرستی کو برکرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ خوش غراغ ہیں اور زیادہ کھانے سے یہ مٹا پی کا شکار ہو جاتے ہیں سرطان خواتین بھی مٹی ہو جاتی ہیں اور ان کے جسم پر دوروں سے زیادہ چربی چڑھنے لگتی ہے سرطان افراد کو صبح سیار کرنی چاہیے اور دورزش کرنی چاہیے تاکہ وہ مٹا پی کا شکار نہ ہو انہیں چاہیے کہ گزا کا خیال خاص خاص خیال رکھیں سرطان عورتیں عورتوں کے بارے میں جذباتی عورت ہوتی ہے ایک سرطان عورت معمولی مولی بات پر جذباتی ہو جاتی ہے اور داخلی طور پر پریشان زندگی گزارتی ہے اچھی خبر سن کر خوشی سے اچھل پڑتی ہے اور اگر بری خبر سن لے تو گمگینوں کا روح پڑتی ہے قائد زابط آفیس ٹائم عورت کے اصول نباتے ہوئے وہ جذباتیت کا شکار رہتی ہے لیکن وہ اپنے جذبات پر پردہ ڈالنے کی سٹائیٹ بھی رکھتی ہے لوگ ان کی فطرت کو نہیں سمجھ سکتے موسیقی سے لگاؤ سرطان عورت موسیقی سے بہت لگن رکھتی ہے اس کا لگاؤ اپنے پسندی دگانوں سے ہوتا ہے وہ اس کی دنوں میں اس طرح نوب جاتی ہے کہ جیسے اس کا وجود ہی نہیں ہے اور اس کا تلق محرونی دنیا سے ہتم ہو گیا ہو سرطان عورتیں اور کشش شخصیت کی مالک ہوتی ہیں بڑی خوبصورت اور اس کے حسن میں دل مولینے والی کشش ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی ازواجی نوریات کو کششدیلی سے پورا کرتی ہے وہ دستان گوئی میں ملکر لگتی ہے اور محفنوں کا رنگ روٹ لیتی ہے وہ مہمانوں کی خوب خواہ ترخواہ توازو کرتی ہے اور عملی دنیا کی بجائے خواب و خیال کے دنیا پیدا کرتی ہے اس کا مزاج تغیر پذیری رکھتا ہے وہ ایک بہترین شائرہ بن سکتی ہے اس کی روح شائرانہ انداز میں گنگناتی ہیں اس میں مہدرانہ خصوصیت ہیں اور کبھی کبار اس کے خواب و خیال عمل سے ہم آنگی کر لیتے ہیں اور اس طرح سرطان عورت حقائق سے روشناس ہو کر عملی زندگی میں آ جاتی ہے اب کچھ ان کے پیشے کے بارے میں بات ہو جائے سرطان افراد کے موافق پیشے ان میں سے ایک ارنمر پہ ڈاکٹر بن سکتی ہیں نمبر دو سنتو تجارت کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں تعلیمی نویت کے کام بھی کر سکتے ہیں اور سرطان کے افراد ملازمت کا پیشہ بھی اختیار کر سکتے ہیں رفاعی کام دواز سازی کا پیشہ اور ادھاکاری میں بھی جو لوگ مہر ہوتے ہیں تو دوستو اگر آج آج کی آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتھائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل پرنور کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پیس کریں اور ہمارے نئی آنے بھائی ویڈیو آپ کو ٹائم کا مل سکے اور نئی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی